بشرا بی بی کی زمانت منسوقی کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی درخواست پر بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر کے آئندہ ہفتے طلب کر لیا دوران سمات ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی زمانت کا غلط استعمال کر رہی ہے بشرا بی بی ڈرائل کورٹ کی اکثر سماتوں میں پیش نہیں ہو رہی عدالت نے بشرا بی بی گو نوٹس جاری کر کے سمات اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی خیبر پختونخواہ کی صورتحال پر گورنر کی طلب کردہ آئل پارٹیز کونفیس کچھ دیر بعد ہوگی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں سولہ جماعت شرکت کریں گی کونفیس میں امن و آبان صوبائی حکومت کی کارکردگی اور وفاق سے صوبے کے وسائل لینے پر بات کریں گے کی پی حکومت اپنے حلف سے غافل ہے مگر ہم اپنا کردار ادا کریں گے ملک آمن سازشی احتجاج اور کنٹینر کی نظر نہیں ہونے دیں گے فی ٹی آئی نے گورنر کی طلب کردہ آئے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا مولانا اور بلاول ملاقات میں برف نہ پکل سکی سربرا جے یو آئی چیئرمن پیپلز پارٹی کے ملاقات اندرونی کہانی کے مطابق مدارس ریجسٹریشن پل پر پیشرفت نہ ہو سکی بلاول کھٹو نے بل کی منظوری نہ ہونے پر وجوہات سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا کہا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ جاری رکھے گی بل کی رکاوٹ کہیں اور سے آ رہی ہے فضل الرحمان بولے آپ قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکے بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے کے باوجود دس روز بعد قانون بن چکا پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا میں زمینی الیکشن کا میدان سج گیا مسلم لگنون پی ٹی آئی سمیت دس امیدوار آمنے سامنے پولنگ پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت پولنگ آمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا کراچی میں رہائشی امارت کی لفٹ میں پھنس کر بچہ جان بھاگ افسوسناک واقعہ گولستان جوہر بلوک انیس میں پیش آیا حادثے میں جان بھاگ بچے کی شناخت اس سالہ کریم کے نام سے ہوئی پڑوسی کا کہنا ہے رہائشی امارت میں آیاس لفٹ کے ذریعے اپنے فلیٹ جا رہا تھا دو بچوں نے چلتی لفٹ کا دروازہ کھولا ایک بچے کو آیاس نے بچا لیا لیکن کریم لفٹ میں پھنس گیا پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا میں زمنی الیکشن کا میدان سچ گیا مسلم لیق نون پی ٹی آئی سمیت دس امیدوار آمنے سامنے پولنگ پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے ہیں پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا توشہ خانہ ٹو کیس میں بشا بی بی کی زمانت منسوخی کی دخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کی دخواست پر سمات آج ہوگی ایف آئی اے نے بشا بی بی کی مسلسل عدم حاضری پر زمانت منسوخ کرنے کی استداخت کی ادھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی دخواست میں غلط بیانی پر بانی کی تینوں بہنوں پر دس ہزار روپے جرمانہ آئی اے ٹی سی نے دخواست بھی خارج کر دی خیبر پکتوخہ کی صورتحال پر گورنر کی طلب کردہ آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے اے پی سی میں سولہ جماعتیں شرکت کریں گی کانفرنس میں امن و امان صوبائی حکومت کی کارکردگی اور وفاق کے صوبے کے وسائل لینے پر بات ہوگی کیپی حکومت اپنے حلب سے غافل ہے مگر ہم اپنا کردار ادا کریں گے ملک کا امن سازشی احتجاج اور کنٹینر کی نظر نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی نے گورنر کی طلب کردہ اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا مولانا اور بلاول ملاقات میں برف نہ پکل سکی سرورا جے یو آئی سے چیئرمن پیپلز پارٹی کی ملاقات اندرونی کہانی کے مطابق مدارس ریجسٹریشن بل پر پیشرف نہ ہو سکی بلاول بھٹو نے بل کی منظوری نہ ہونے پر وجوہات سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا کہا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ جاری رکھے گی بل کی رکاوٹ کہیں اور سے آ رہی ہے فضل الرحمان بولے آپ قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکے بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے کے باوجود دس روز بعد قانون بل قانون بن چکا میڈیا سے گفتگو میں مولانا عبدالغفور حیدری بولے بلاول خوٹو نے صدر کی جانب سے دستخط کرنے کی حقین دہانی کروا دی سینیٹر کا امران مرتضی نے کہا بچوں کے ہاتھ میں بندوق غلیل پتھر اور کیلو والے ڈنڈے پاکستان کا چہرہ نہیں احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کیلو وزریعالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے انتشاری ٹولے نے اپنے بچے کو محفوظ جگہ پر چھوڑا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے سڑکوں پر لے آئے ہیں تارے بلن پڑتا ہوا اچھا لگتا ہے ڈی چوک میں بیٹھا نہیں پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو نئی نسل پر سرمایہ کاری کرے طلبہ کا خواب پورا کرنا میری ذمہ داری بن گیا ساٹھ ہزار روپے مہانہ پر ہزاروں انٹرنز رکھے ہیں ایک بھی تقروی میریٹ سے ہٹ کر نہیں کی نواز شریف انٹرنیٹ سٹیز میں دنیا کی ٹاپ انیورسٹیز کے کیمپس ہوں گے مریم نواز نے ہونہار سکولرشی پروگرام کا افتتاح کر دیا تمام سیاسی جماعتوں سے مذاقرات کے لیے تیار ہیں مستقبل کا لاحے عمل بانی پی ٹی آئی تیہ کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بینسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو پانچ ہزار کارکن لاپتہ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہا زلعی سطح پر لاپتہ کارکنہ کو دیٹا اکھٹا کر رہے ہیں وشہ بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی شبلی فراس نے کہا پی ٹی آئی پر مقدمات کے مصبت نتائج نکلیں گے حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم لوگ اس ملک کے شہری نہیں سلمان اکرم راجہ بولے ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن چکے یہ عدالتی نظام کا امتحان ہے ہم سیاسی جنگ کے ساتھ قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے مظاہرین کو کھلی چھوٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے پی ٹی آئی کے تاریخ ہے ان کی کوئی ریلی یا احتجاج پر امن نہیں ہوا نائب وزرعظم عساقڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ کہا سٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے پی ٹی آئی کو سنگ جانی پر احتجاج کا کہا مگر وہ ریڈ زون میں احتجاج کی ضد پر اڑی رہی اس حاقڈار نے واضح کیا کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس اسلحہ نہیں تھا صرف آنسو گیس، وارٹر کینن اور لاتھیاں تھی بدقسمتی سے اتنا ابحام پھیل گیا ہے کہ وضاحت دینا پڑ رہی ہے سوشل میڈیا ایک لانت ہے اور اپوزیشن فیک نیوز پھیلانے میں ماہر ہے چوبیس نوویمبر کا احتجاج پی ٹی آئی رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ بشیہ بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب کے وارنڈ گرفتاری جاری تھانا کوہسار پولیس نے اچھانوے ملزیمان کے وارنڈ گرفتاری حاصل کر لیے نامزت ملزیمان میں شیر افضل مروت، شیخ وقاس اکرم اور مقامی رہنماؤں کے نام بھی شامل ملزیمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیمز تشکیل دے دی گئیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ڈی چوک احتجاج کے مزید دس مقدمات درج ایف آئی آرس کی تعداد بیس ہو گئی ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پکتوخوا علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا مقدمے سے رہشتگردی کی دفعات نکالنے کی استدہ درخواست پر سکتا مزید خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سدارت نیشنل ٹیکس کاؤنسل کا اجلاس وفاق اور صوبوں کے درمیان قومی مالیاتی معاہدے کے تناظر میں ٹیکس معاملات کا جائزہ ایف بی آر اور صوبائی ٹیکس اداروں کے درمیان معلومات کے تباتلے کے لیے طریقہ کار کو مضبوط بنانے پر زور وفاقی پالیسز کے تناظر میں زراعت پر انکم ٹیکس اور پروپٹی ٹیکسیشن بڑھانے کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا